میں ہوں لیلا سواکت ہے آپ کا ہمارے چینل میں آج کا ویشہ ہے کاشی ورت کا پارن کب اور کیسے کریں اور کیا کھا کر کریں اور کیا پارن کے دن نہیں کھانا چاہیے کاشی کا ورت بغوان شریح ریویشنو کے نمیت رکھا جاتا ہے ہر ماس میں کاشی آتی ہے اور ماس کے انسار کاشی ورت کا محتم بھی بڑھ جاتا ہے کاشی ورت کرنے کے لیے داسمی کے دن سے ورت کے نجم لگ جاتے ہیں جو دو آسی تک چلتے ہیں داسمی سے لے کر دو آسی تک ورت کے نجموں کا پالن جدی منوش نہیں کرتے ہیں تو اس سے انہیں ورت کا پورن پرنفرن نہیں براغت ہوتا ایسے میں ہر کسی کو جاننا چاہیے کہ ورت کے اگلے دن پارن کرتے ہوئے کیا گلتگن نہیں کرنی چاہیے کاشی پر نجم اور سنجم کے ساتھ برت رکھ کر بھگوان شریحری ویشنو کی پاسنا کرنے کے بعد اگلے دن دو آسی تک پر پارن میں خاص چیزوں کا سیون ہی کرنے کا بدان ہے اس برت کے پارن میں بشیش چیزوں کا پر جوگ کرنے سے آپ کو برت کا سمپورن فالپرات ہوتا ہے اور دیوتا گھن بھی پرسان ہوتے ہیں آئیے جانتے ہیں وہ کیا چیزیں ہیں نمبر ایک بھگوان شریحری ویشنو کو تلسی وید پریہ ہے اور ان کی پوجہ میں جدی تلسی نہ ہو تو بھے پوجہ جان بھوگ بھے گرہن نہیں کرتے اس لیے بھگوان شریحری ویشنو کے کسی بھی برت میں تلسی کا پر جوگ جرور کریں اور اکاشی برت کے پارن کے لیے بھی آپ تلسی پتر کو اپنے مک میں ڈال کر پارن کر سکتے ہیں نمبر دو آملے کے پیڑ پر بھگوان شریحری ویشنو کا واس ہوتا ہے اس لیے آملے کے پیڑ کا بھی شیش مہتب ہوتا ہے اکاشی برت کا پارن آملہ کھا کر کرنے سے اکھانڈ سواگیا اروگیا اور سنتان سکھی پرابتی ہوتی ہے نمبر تین اکاشی برت کے پارن پر چاول جرور کھانا چاہیے اکاشی برت کے دن چاول کھانا برجت ہوتا ہے لیکن دواشی کے دن چاول کھانا اتمنہ جاتا ہے مانتا ہے کہ اس دن چاول کھانے سے پرانی رینگنے والی جیو کی جونی میں جانم پاتا ہے لیکن دواشی کو چاول کھا کر برت کا پارن کرنے سے اس جونی سے مکتی بھی مل جاتی ہے نمبر چار سیم کو کف اور پیت ناشک مانا گیا ہے اور برت پارن کے لہائے سے بھی جے اتمنہ گیا ہے ایسے میں سیم دارمک اور سواست کے حساب سے بیتر پارن بوجہ مانا گیا ہے نمبر پانچ برت پارن میں جو بھی بوجن پکایا جاتا ہے اس میں گی کا پرجوگ کرنا چاہیے گائے کے شد گی سے ہی برت کے پارن کا بوجن بننا چاہیے گی کو سب سے شد پدارت مانا گیا ہے اور جے سیت کے لیے بھی اچھا ہے بھول کر بھی نہ کریں پارن میں ان چیزوں کا پرجوگ پارن کرتے سمیں کچھ چیزیں ہیں جن کا آپ کو بھول کر بھی پرجوگ نہیں کرنا چاہیے جیسے مولی، بینگن، ساگ، مصر دال، لسن پیاج آد کا پارن میں پرجوگ نشید ہے بینگن پیت دوش کو بڑھاتا ہے اور اتیجنا ورتک ہوتا ہے وہیں مصر کی دال کو شد مانا گیا ہے مولی کی تسیر ٹھنڈی ہوتی ہے اس لیے جے برت کے ٹھیک واسیت کے لیے صحیح نہیں ہوتی ہے لسن پیاج تام سک بوجن ہوتا ہے اس لیے اس کا پرجوگ بھی برجت ہے مانا جاتا ہے کہ اسے کھانے، تیجنا، کروز، ہنسا اور شانتی کی باونہ آتی ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائج کیجئے تھانکس فار واشنگ دس ویڈیو